آس میں خبر آپ کو دیں کہ کراچی میں کے الیکٹری کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی ہے کئی علاقوں کی بچھلی بند ہو گئی ہے لانڈھی ملیر شاہ فیصل بلدیا اور سائٹ سمیت کئی علاقوں کی بچھلی کی فراہمی اس وقت موطل ہے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کراچی میں کے الیکٹری کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر گئی جس کے باعث کئی علاقوں میں اس وقت بچھلی کا نظام موطل ہو چکا ہے جن میں لانڈھی ملیر شاہ فیصل بلدیا اور سائٹ سمیت کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس وقت اندھیرے میں یہ علاقے ڈوبے ہوئے ہیں بجلی کی فراہمیاں پر بند ہو چکی ہے کیونکہ کراچی میں کے الیکٹری کی ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن ٹرپ کر چکی ہے جس کے باعث کئی علاقوں کی بجلی اس وقت بند ہے لانڈھی ملیر شاہ فیصل بلدیا اور سائٹ سمیت کئی ایسے علاقے بتایا جا رہے ہیں جہاں پر اس وقت بجلی موتل ہے یہاں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں کراچی میں ایکسٹرا ہائی ٹینشن لائن جو کہ ٹرپ کر چکی ہے کہ الیکٹری کی جس کے باعث کئی علاقے ایسے ہیں جو کہ متاثر ہیں اس وقت کفیل احمد سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کفیل بتائیے گا کب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی اور کیا بتائیے انتظار میں کی جانب سے کب تک اس کو فکس کر دیا جائے گا دیکھیں یہ پولا گھنٹا تقریباً جو ہے والموز بوچکا ہے اور جھمپی جو ٹاکمیشن لائن کی اس میں ٹرپنگ آئی ہے اس کے بعد جو ٹرپ کی اسٹیشنز رہے ہیں اس میں اب وہ بند ہو گئے ہیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ نور سکتا ہوں کہ نور سکراتی خواجہ اجمیر نگری ہے شاہنواز بھرتکارنی ہے چرزیانی ہے ناجن چورنگی ہے شاہدبان ہے بپرزون ہے گلشن مہمار ہے حسن آباد ہے لیاکت آباد ہے اس کی ایریا ہے یہ بھی کالونی ہے اس کے لئے پر لانڈی ہے ملیر ہے شاہسہ چلے بلدیا ہے اور یہ دیگر علاقے جو ہیں وہ تحال بیجنی سے محروم ہیں جب ہماری بازی ہے تو ان کا یہ دعوی ہے کہ اسی تیست علاقے رونے جو ہے وہ ریسٹور کرنی ہے ہم ان کے علاقوں میں جو ریائیت وزیر لوگوں ان سے بات کر رہے ہیں تحال بیجنی جو ہے وہ موطل ہے اور ان کے یہی کہنے تقریباً ایک گھنٹہ ہونے والا ہے اور یہ بیجنی کی جو موطلی ہے وہ تحال برقرار ہے ابھی تک کہنا ہی ہے کہ انہی علاقوں کے اندر جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیجنی کو ریسٹور کیا جا رہا ہے اور لیکن اب تک جو ہے وہ بیجنی موطل ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ ہونے کو آکھتے ہیں اور کتنا وقت درکار ہوگا اگزیکٹلی ان کی جانے سے ہی بتایا گیا لیکن ترجمان تو اس بات پر کلین نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو اپیر احمد اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے